بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب ہونے جا رہا ہے اصل خطرناک کھیل آپ کو یاد ہوگا ہم نے کتنی دفعہ حقیقہ ٹی وی کے چینل پر اس چیز کو ڈسکس کیا تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ڈونالڈ ٹرم کے آنے سے پہلے سے یہ معاملہ چل رہے تھے کہ ایک سمسونز کارٹون کا کلپ ہوتا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرم کے صدر بنتے ہی کنٹری بروک ہو جاتی ہے اور ایکانومی کریش ہو جاتی ہے ملک کی صورتحال بہت بری ہوتی ہے اور ہلری کلینٹر صدر بنتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اب یہ معاملہ اگزیکٹلی اپنے دماغ میں رکھی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس کو سمجھیے دیکھیں چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریئر ارث منرلز یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے یہ ریئر ارث منرلز کو کہتے ہیں دھات یہ وہ دھاتیں ہوتی ہیں جو کہ جہاز کے پرزوں سے لے کر موبائل کمپیوٹر ہر طرح کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہے اگر یہ دھات امریکہ کو نہ ملے تو اس کی ساری ٹیکنالوجی کا بیڑا گھرک ہو جائے یعنی آپ امدادہ کر لیں سیٹلر سسن تباہ ہو جائے چینلز کا بیڑا گھرک ہو جائے کوئی نظام قائم نہ کرے اور بڑی بڑی کمپنیاں بینک کرپٹ ہو جائیں یہ مادنیات 80 فیصد چین کے اندر ہوتی ہیں 3 فیصد فرانس 3 فیصد جپان اور باقی پوری دنیا کے اندر 8 فیصد اور 6 فیصد ایسٹرونیا میں ہوتی ہے اب چین اگر پبندی لگا دیتا ہے جو کہ وہ پہلے بھی کر چکا ہے 1962 میں بھی وہ یہ کام کر چکا ہے بھارت کے خلاف پھر 1979 میں جب اس نے یہ کام کیا تھا تو ویترام کی جنگ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا اب چین یہ دوبارہ کام کرنے جا رہا ہے اور انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اب وہ دھاتیں جو ہے جو بیچتا تھا وہ نہیں بیچے گا اس سے صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے اس کو ذرا سمجھئے آپ نے فیڈکس کوریئر کمپنی کا تو نام سناؤگر اس کو کئی دفعہ استعمال بھی کیا ہوگا جو دنیا بھار کے اندر پارسٹ ڈیلیور کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتی ہے چائنہ اس کو انویسٹی گیٹ کرنا شروع کر چکا ہے اور چائنہ کے اندر اس کو بین کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اب چائنہ کیا کام کرے گا چائنہ امریکہ کو دھات دینے پر پابندی لگانے کا سوچ رہا ہے اب یہ ارث ریئر مللرز جو ہیں اگر امریکہ کو نہیں جاتے تو امریکہ کی تو ساری ٹیکنالوجی کا داروں میں دار ہی اس پر ہوگا اب آپ اس کلپ کو جوڑیے جو سمسنز کارٹون کے اندر دکھایا گیا تھا کہ جب ٹرمپ آتا ہے تو ایکانومی کریش ہوتی ہے یہ ٹریڈ وار بلکل پری پلان تھا امریکہ کی جانب سے یہودی زینس کی جانب تھے اور امریکہ کو تباہ و برباد کرے گا دو ہاتھیوں کی جب لڑائی ہوتی ہے تو فصلیں ویسے ہی کچھ لی جاتی ہیں یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہیں یہ ویسے ہی اپنی ایکانومی کریش کر جائیں گے پاکستان ہو گیا یا دنیا کی دوسری چھوٹے چھوٹے ایکانومیز ہو گئیں دیکھیں ایک چائنہ اب امریکہ سے کس طرح بدلہ لینا چاہ رہا ہے اس کا اب مین ٹاریٹ ہے آئی فون آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر نمبر ون باوجود اس کے مہنگا ہونے کے آئی فون نمبر ون ہے پوری دنیا کے اندر اس کو ایک لکجوری فون کی طرح دیکھا جاتا ہے سیمسنگ کی مارکٹ ہواوی نے آکے بہت زیادہ توڑی اب چائنہ جو پلان کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ بہت زیادہ فیچرز جو انہوں نے ٹیسٹ کی ہوئے ہیں مثال کے طور پر یہ موبائل کمپنیاں کس طرح کام کرتی ہیں اب پوری دنیا کے اندر ایک ٹیکنالوجی جو فیوچر کے اندر آنی ہے جو کہ تقریباً آج سے کئی سال پہلے تیار کر لی گئی تھی اس کو کہتا ہے وائلیس چارجر آپ نے ایک جگہ پر سوچ لگایا اور وائلیس چارجر آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوا کسی بھی روم میں جس طرح وائلیس کی سگنل آتے ہیں اسی طرح چارجنگ کے سگنل آپ کے آئیں گے اور آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس کو چارج کر سکتے ہیں یہ ٹیکنالوجی بڑی پرانی دریافت ہو چکیا کئی سال پہلے لیکن یہ بڑی بڑی کمپنیاں سٹیپ بے سٹیپ چیزوں کو لانچ کرتی ہیں اور آپس میں کنیکٹیڈ ہوتی ہیں تاکہ اس کا بھی نقصان نہ ہو اگر ایک ہی کمپنی سب کچھ کر دے گی مثال کے طور پر کیمرے کا میکا پکسل کم زیادہ اس کی کوالٹی اچھی ایچ ڈی لانا اس کے اور زیادہ فیچرز آئیسا ہیسا لے کر آتے ہیں تاکہ جیسی نیا آئے پچھلا لوگ بیچیں یہ ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے مارکٹنگ کی اب اس ساری صورتحال کے اندر جو چائنا کرنے جا رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ آئی فون کی ایپل کی مارکٹ کو بری دنہ کریش کر دے امریکہ کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی امریکہ میں چونکہ ان پر پبندی اب لگنے جا رہی ہے تو اس کا سب سے پہلے سٹپ یہ ہوگا کہ وہ ایسے فیچرز لے کر آئے اور موبائل کی پرائس کو اتنا زیادہ سستہ کر دے کہ ایپل کا وہ مقابلہ کرے لیکن ایپل سے زیادہ فیچرز اور اس سے زیادہ سہولیات ہونے کے بعد اس کا ریٹ بھی کم ہو جسے اس کی مارکٹ خراب ہو اب امریکہ جواب میں بھی کرے گا کہ ایک خطرناک ٹریڈ وار کے لیے چھوڑی گئی چیز تباہی اور بربادی لہ دے گی اب اگر چائنہ اس چیز کو ریئر ارث منرلز کو روکتا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ امریکہ کی بجائے دنیا کی دوسری جگہ پر اس کو زیادہ بیچے گا اور کہے گا کہ آپ اس کا ٹیکنالوجی میں یوز کریں کیونکہ اگر وہ دنیا کو نہیں بیچے گا تو اس کی تو مارکٹ ڈیڈ ہوتی جائے گی وہ جو بیچ رہا تھا جو ست سے بڑا خریدار ہے امریکہ وہ تو اسے نہیں لے گا پھر وہ کدھر جائے گا یہ بہت بڑی ٹریڈ وار کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس میں پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی کہیں ریٹ بڑھیں گے اب جس طرح ڈانلڈ ٹرمپ نے ان پر دھائی سو ارب ڈالر سے زیادہ کے ٹیریف اپ لگانے کا جو سین لگایا ہے اس میں کیا صورتحال ہے وہاں پر آپ کی نوکریاں جا رہی ہیں امریکہ میں اور کمپنیز کے ریٹس بڑھنا شروع ہو گیا ان کا پروفٹ کم ہو گیا عوام پر اثر جا رہا ہے اسی طرح آپس میں جب ٹریڈ وار ہوگی کبھی آئل کی وار کبھی کوئی وار تو الٹیمیٹلی نقصان عام لوگوں کا اور پھر پورے پورے ملکوں کا ہوگا یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اگر چائنہ نے یہ اقدام اٹھا لیا جو کہ وہ پلان کر چکے ہیں تو امریکہ کی اکانومی کی وہی صورتحال ہوگی جو ڈیسائیڈ کی گئی تھی سمسونز کارٹون کے اندر اور تباہی اور بربادی امریکہ کے ٹوٹنے کے ساتھ ان کی اکانومی کریش ہونے کے ساتھ ساری دنیا دیکھے گی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں